اصلی پاور دل میں ہوتی ہے اکشہ کمار کی یہ مووی کا ڈائلوگ تو آپ نے سنائی ہوگا یا میں یوں کہہ دوں کہ پاور پوزیشن میں نہیں پرسن میں رہتی ہے ادھرواز کیا ایکسپلین کرتا ہے بھائی کہ سپریم کورٹ بولتا ہے کہ تین سیشن جیسا چیف فلیکشن کمیشنر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے کیا تین سیشن کے پہلے کو چیف فلیکشن کمیشنر نہیں رہے کیا تین سیشن کے بعد کو چیف فلیکشن کمیشنر نہیں رہے تو آخر کار انہوں نے ایسا کیا کرانتیکاری کیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیوں کہا جاتا ہے کہ بھارتی راجنیتہ بس دو لوگوں پر ڈرتے تھے ایک ہے ایشور اور دوسرا ہے تین سیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تین سیشن نے اتنے سارے الیٹرال ریفارمز وہ کیسے لے کے آگئے لیکن ان ساری باتوں پر چرچہ کرنے سے پہلے ایک بہت ایمپورٹن اناؤسمنٹ ہے آپ ہمارے آئی اے سب کے اوفیشل چینل سے جرور جوڑیے اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ فالو اور بیل آئیگن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اس میں ہم ریگولر منٹرشپ کے سیشن ایمپورٹنٹ پی ڈی اپس شیئر کرتے رہتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں ٹی این سیشن نے آخر کار کیا کیا دیکھئے دوستو ٹی این سیشن کی کہانی سنانے سے پہلے میں تھوڑا بتاتا ہوں کی بیک گراؤن میں سٹوری کیا ہے دیکھو ٹی این سیشن کے پہلے جو چیف ایشن کمیشنر تھے ان کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں اس سمیہ یہ بولا جاتا ہے کہ اس سمیت تک الیکشن کمیشن کا جو آفیس تھا وہ اتنا بڑا سٹیچر میں نہیں ہوا تھا اس کو گورنمنٹ کے ایکسٹینشن کے طور پر دیکھا جاتا تھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سمیت تک چیف ایشن کمیشنر کو تیس روپے کی کتاب کے لیے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھنا پڑتا تھا پرمیشن لینی پڑتی تھی کہ مجھے بکھ خریدنی ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ چیف ایشن کمیشنر کو ملنے کے لیے لاؤ منشٹر کے آفیس کے بھار بٹھایا جاتا تھا کہ بھائی آپ سے ملنے آئیں گے منشٹر صاحب بتائیے یہ تو پوزیشن تھی الیکشن کمیشن کی دوستو ایسا ہی کچھ روئیہ تھا الیکشن کمیشن کے پرتی بھارت سرکار کا جب بھی کوئی لفاپا جاتا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس پر لکھا جاتا تھا الیکشن کمیشن کومہ بھارت سرکار جیسے کہ وہ بھارت سرکار کا انگ ہو لیکن ٹین سیشن نے اٹھانا یہ نہیں چلنے والا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ ایک کونسٹویشن آفیس ہے جو انڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے بھارت کا تو پارٹ ہے بھارت سرکار کا پارٹ نہیں ہے یہ انڈپینڈنٹ ہے کونسٹویشن آفیس ہے اور اس کی گرما کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو جب انہوں نے کونسٹویشن آفیس کو عجوم کیا بہت سارے ریفارمشنوں نے لے کے آئے تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ یار ایمپرسونیٹنگ بہت ہوتی ہے بوٹنگ کی اس سمیہ تک ایکچولی جو آپ الیکٹرال فوٹو آئیڈی کارڈ ہیوز کرتے ہو جس میں آپ کا فوٹو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا ان فیکٹ اس سمیہ کوئی آئیڈی کارڈ ہوتے ہی نہیں تھے پاسپورٹ ہی پاسپورٹ کا جو آئیڈی کارڈ تھا وہ ہی بس پسلیت ہوتا تھا تو جب فوٹو آئیڈی کارڈ نہیں ہوتے تھے تو ایمپرسونیٹ کرنا بہت آسان ہوتا تھا کہ بھائیہ یہ میرا ووٹ ہے اور میں اس ووٹ کو لگا رہا ہوں ان چیزوں سے بچنے کے لئے انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس آئیڈی کارڈ پر فوٹو لگوا دیتے ہیں اور الیکٹرال فوٹو آئیڈی کارڈ ہم ایشو کریں گے تو اس کے لئے انہوں نے ایک چینج کیا رولز میں اور بولا گیا کہ ہم سب ہی کو فوٹو آئیڈی کارڈ ایشو کرنے ہوں گے ساری اسٹیٹ گورنمنٹس کو اگر پارلیومنٹی اور سٹیٹ اسیمبلی میں آپ کو الیکشن کرانے ہیں اور اس کے ڈیڈ لائن بھی انہوں نے دی گئی 31 دسمبر 1994 اور یہ بھی بولا گیا کہ اگر اس ڈیڈ لائن تک آپ نے یہ جو آئیڈی کارڈ ہیں فوٹو آئیڈی کارڈیں یہ نہیں بنوائے تو نو الیکشن بڈ بھی ہیل بتائیے کتنی بڑی چیتابنی ہے ایک الیکشن آفیسر ایک الیکشن کمیشن جو اس کے پہلے سوچ ٹیٹس کیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ چیتابنی دے رہا ہے کہ اگر اس ڈیڈ لائن تک آپ نے فوٹو آئیڈی کارڈ نہیں بنوائے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے چیتابنی کا پارن نہیں کیا تو الیکشن ہی نہیں ہوں گے دوستو اس کے جسٹ بات ہونے والے تھے چھے راجوں میں الیکشن اب بتائیے ان چھے راجوں میں خطرہ مرنہ آنے لگ گیا کہ کونسٹیوشن کرائیسس آ جائے گی کیوں آجائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے پانچ سال کا کونسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار چلے گی اس کے پہلے آپ کو الیکشن کرانے ہوتے ہیں تو دوستو یہ کونسٹیوشن کرائیسس آنے کا پورا سمیں ہو چکا تھا کیونکہ بہت سارے راجوں نے فوٹو آئیڈی کارڈ نہیں بنوائے تھے اور ہمیں سب سے پیچھے تھا بیہار بیہار کے جو سمیں چیف مینسٹر لالو پرساد یادب وہ کہتے تھے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے یہاں پہ لوگ فوٹو کھچانا نہیں چاہتے اور تمام طرح کی دلیلیں وہ دیتے رہتے تھے ماملہ سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ بیہار سمیت انہ راجوں نے بھی اپیل دائر کر رکھی تھی کہ بھائیہ ہم کو اس چنوٹی سے بچنا ہے فوٹو آئیڈی کارڈ ہم ایشیو نہیں کر پائیں گے تو آخر کار اسٹیٹ گورنمنٹس کو فوٹو آئیڈی کارڈ دھیری دھیری ایشیو کرنے پڑے حالگی الیکشن ہوئے لیکن فوٹو آئیڈی کارڈ بھی دھیری دھیری ایشیو ہونے لگے اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو فوٹو آئیڈی کارڈ ہیں یہ بھارتیہ الیکشن کی ایک important identity بن چکے ہیں لیکن کیا تین سیشن یہی تک سمیت رہ گئے نہیں دوستو جس بیہار الیکشن کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس بیہار الیکشن کے پہلے فیج میں بوچ کیپچرنگ کے معاملے بہت آ گئی تھے بہت زیادہ ہنسہ ہو گئی تھی آپ یقین نہیں کریں گے تین سیشن نے لگ بھگ چار بار چار بار اس الیکشن کو پوشٹ پون کیا کہ آپ نے بھائی معاملہ خراب کر دیا یہاں پہ law and order یہ ایشتہ ٹھیک نہیں ہے ویدھی بھی ایشتہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن کو ہم پوشٹ پون کرتے ہیں وزستہ خراب ہے اور وہ میڈ پرسہ نے آپ بتائیے وہ بھڑ گئے چیف پینسٹر سے کہ نہیں بھائی آپ کے یہاں الیکشن کا جو law and order ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور الیکشن انہوں نے چوتھی بار بھی پوشٹ پون کر دیا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک فری این فیر الیکشن کا اٹموسفیر نہیں ہوگا میں الیکشن کراؤں گا انہوں میں پوشٹ پون کرتا رہوں گا یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے اگین کمپیر کر یہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کیسے بیہو کرتے تھے مطلب وہ اپنی اٹھارٹی سٹامپ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کا مطلب ہے فری این فیر الیکشن کروانا تو کیا یہ دھمکی انہوں نے پہلی بار دی تھی نہیں بھائی اس کے پہلے بھی وہ دھمکی دے چکے تھے آپ کو میں بتا دوں کہ اسی سمیں 7 اگست 1903 میں کو بھی انہوں نے ایسا یہ نوٹیفکیشن issue کیا تھا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس خود کا تو سٹاف ہوتا نہیں ہے یہ سٹاف لیتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا سنٹر گورنمنٹ کا اسی کی جو فورسز رہتی ہیں اسی کی جو آفیسر ہوتے ہیں انہی کو اپنے اندر وہ ڈپیوٹ کرتا ہے لیکن اس سمیں تک الیکشن کمیشن کی ان پر آتھارٹی جو ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ ماننے نہیں تھی بسیکلی سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹر گورنمنٹ خود کا انٹرفرنس کرتے رہتے تھے تو اس بات سے ٹین سرشن صاحب پریشان ہو گئے یہ سب نہیں چلے گا تو انہوں نے ایک آرڈا اور نکالا تھا ساتھ اگست انیس سو ترین میں کو یہ بولتے ہوئے کہ کوئی بھی الیکشن نہیں ہوگا ایبندو الیکشن نوٹیفائی ہو چکا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اگر الیکشن کمیشن کی آثورٹی ہے اس کو گورنمنٹ ریکنائز نہیں کرے گی یہ بہت بڑی بات تھی اور اب یقین نہیں کریں گے اس سمیہ تک ایم پی بھی نہیں تھے تو ان کو جب ملسٹر بنایا تو اس کا مطلب کیا تھا ان کو ایم پی بننا پڑے گا اس سمیہ بیشت انگال میں دو راج سبا کی چیٹوں پر چناب ہونے تھے لیکن یہ چناب انہوں نے کینسل کر دیئے یہ بول کر کہ جب تک گورنمنٹ اس بات کو نہیں مانے گی الیکشن کمیشن کے آثورٹی کو نہیں مانے گی ہم چناب ہی نہیں کرائیں گے ایون دو نوٹیفائی ہو چکے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے پڑا مخرجی کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑی کیونکہ وہ ایم پی بن ہی نہیں پائے ویڈن ٹائم فریم کیونکہ ایم پی کا راج سبا کا الیکشن ہی نہیں ہوا سچ واجدہ courage of conviction جو ٹین سیشن شاہر رکھتے تھے اپنے وچاروں کے لیے اپنے proposals کے لیے اپنے انویشن کے لیے اپنی آثورٹی کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے free and fair الیکشن کرانا ہے ان کے لیے کون اونچا اور کون نیچا ایک دلچسپ قصہ یہ بھی ہے دوستو کہ ہمانچل پردیس کے گورنر اپنے بیٹے کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے ایک ایم پی کی کونسٹیونسی میں اور یہ بات جب تین سیشن شاہر کو پتا چلتی ہے تو ان پہ بہت بڑا پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئیہ آپ نے تو model code of conduct کو وائلیٹ کر دیا ہے ہمانچل پردیس کے گورنر کو رجائن کرنا پڑا اس بات کو لے کے کہ انہوں نے یہ گلت کام کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو پرموٹ کیا ہے کونسٹیونسی میں جا کے دوستو یہ دکھاتا ہے کہ جو rule of law implement کرنے کی طاقت تھی کہ کون کتنا بڑا کون کتنا چھوٹا وہ سب کے لیے سامان ہے سچ وازدہ سٹیچر سچ وازدہ سٹیچر of TN سیشن کہ انہوں نے اتنا سب کچھ اتنا سارے جو ریفارم سے وہ implement کیے تو آخر کار بات یہی ہے کہ اگر کرے تو conviction ہے integrity ہے اور کوئی civil servant اگر ٹھان لے تو وہ بہت بڑے reform لہ سکتا ہے اور TN سیشن صاحب نے وہی کر کے دکھایا وہ ایک بات بولتے بھی تھے کہ I eat politicians for breakfast میں ناستے میں راجنطان کو کھاتا ہوں یہ بات دکھاتی ہے کہ وہ ڈرتے بڑھتے نہیں تے کسی بھی چیز سے ان کو پتا تھا کہ وہ rule of law کو uphold کر رہے ہیں وہ بھارت میں free and fair election کرانے کی ایک نئی پرمپرہ ستھاپت کر رہے ہیں جس سے لوگتنطر میں لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے تو بتائیے گا دوستو آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور کمنٹ کر کے جبور بتائیے آج کے سمیے میں کون کون سے electoral reforms آپ چاہیں گے ہوتے ہوئے دیکھنا تاکہ بھارت کے لوگتنطر کو اور مجبوط بنایا جا سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جلدی ہی سب تک کے لیے بابائے ٹیک کیر